آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر اپنے لئے استخارہ کروا سکتے ہیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیم میں پڑھ لیں ایک دفعہ احادیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو عیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو یا غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو قبروں کو سجدہ یا سجدہ گاہ نہ بناو نہ ہی قبروں کو سجدہ کرو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتے ہیں جب اجنبی یا مسافر سفر کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس مقام پر جانا ہے یا ہم کب تک اپنے مقام تک پہنچیں گے اجنبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پہنچنا اور کہاں نہیں پہنچنا اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھا دے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر کوئی حدیث ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگوں تک انچائیں تاکہ اس کا سواب آپ کو بھی ملتا رہے الحمدللہ آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے بہت لا جواب ہے اگر آپ اپنے بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا بیوی اپنے شوہر کے لئے کرنا چاہتے ہیں بہن بھائی جو ہیں ہمارے چینل پر ہیں اگر ان کو اس قسم کے وظیفے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہم نے کسی کی فرمائش پر وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں میاں بیوی میں بہمی محبت پیدا کرنے کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی میری ایک بہت اچھی سسکرائبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھے بہت مارتے ہیں ہم مجھے گھرچہ بھی نہیں دیتے یعنی پیسے بھی نہیں دیتے اور میرے سات بچے ہیں لیکن مجھے بندی جتنے بھی پیسے دیتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ میں ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے وہ پیسے بہت کم لگتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں بات کریں گے یہ وظیفہ بہت پیارا ہے اس وظیفے کو کسرت سے جو ہے خواتین پڑھیں اور ایک بات یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے آپ کے شوہر گھر آتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک چیز تیار کر کے رکھنی ہے آپ جو چیز آگ میں نہ پکی ہو جیسے آپ میٹھا شربت تیار کر سکتے ہیں میٹھا دودھ چائے ٹھیک ہے آپ چائے استعمال کر سکتے ہیں اب چائے کا استعمال پتہ ہے کس طرح کرنا ہے آپ نے چائے آپ بنا کر پہلے رکھ لیں آدھا گھنٹہ پہلے ٹھیک ہے بنا کر رکھ لیں جیسے آپ کی اس کے پر پہلی سی آدھا گھنٹہ پہلے یہ آپ دم کر دیں دم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے بعد میں بے شک دس دفعہ گرم کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آدھا گھنٹہ پڑھائی کر کے اس کے پر آپ نے رکھ دینا ٹھیک ہے آپ نے یا کبیرو آپ نے یا کبیرو کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے اتنی آپ اپنی کا کرنا ہے آپ کے ہسپرنٹ کے درمان اتنی محبت پیدا ہو جائے گی اول آخہ دروشی پہ ساتھ یا کبیرو کا ورد آپ نے کرنا ہے کم مس کم تیتیس مرتبہ یا پھر بہتر مرتبہ اول آخہ دروشی پہ ساتھ اس چائے پہ پانی پہ میٹھے پہ میٹھائی پہ چینی یا کوئی میٹھائی ہوتی ہے اس پہ کھیرو گھر میں کچھ میٹھا بنی اس کے پر آپ دم کر دیں آپ دم کر کے آپ بس آپ کا یہ کام فتم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ بس میں اتنی بہمی محبت ہو گی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ یقین مانیں تین سے چار دن آپ یہ عمل کریں زیادہ دن نہیں کروں گی یہ پھر ایک ہفتہ آپ یہ عمل کریں اس عمل کا اثر پھر دیکھئے گا جب اس کے تین دن یا سات دن مکمل ہو جائیں گے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو محبت جو میہ بیوی میں باہمی رکھنے کے لئے بہت لا جواب ہے آپ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ اس کا جو مطلب کے فرق ہے آپ کے سامنے واضح ہوگا آپ اگر سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کا بھرپور مدد کروں گی وہ بھی آپ کو جو بھی آپوشنا چاہیں گے بتا دوں گی اور ساتھ میں آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے اگر چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے تو لوگوں تک پنچائیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمرس ورکس میں کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دوام یادرکیگا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امومی علامتیں اور خصوصی علامتیں امومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور امومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جدو کی پہلی علامت روڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھے ہیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سم جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سرباری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیل رنگیں ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں وال سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائییں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں د درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ان آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غ عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غی غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں